ہیلو فرنڈز آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک کلر کی ڈیزائن میں آپ لوگوں کے لیے لکھے آئی ہوں یہ کیبل کی ڈیزائن ہے اور یہ بہت آسان سی ڈیزائن ہے بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی ڈیزائن ہے کسی بھی طرح کے پروجیٹ پہ اسے اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ لیڈی سوٹر ہو یا جن سوٹر ہو سبھی پہ اچھی لگے گی بچوں کے سوٹر میں بھی یہ ڈیزائن بہت اچھی لگے گی بہت ہی آسان سی ڈیزائن ہے آٹھ سلائیوں میں بن جاتی ہے ڈیزائن یہ دیکھئے یہ اس کا بیک سائیڈ اس طرح سے ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ یہ اس طرح سے ہے تو یہ ڈیزائن بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی ہے آسان اسے بنائی بھی بڑھتی ہے آٹھ سلائیوں میں ڈیزائن بنتی ہے ونی آٹھ سلائیوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے ٹوٹل نو فندوں کی ڈیزائن ہے یہ تو یہ ڈیزائن کسی بھی طرح کے کارڈیگن پلوور شک جگٹ سبھی میں اچھی لگے گی بچوں کے سوٹر میں کسی بھی طرح کے پروجیٹ میں اچھی لگے گی جینس پلوور میں بھی اچھی لگے گی ہاف سوٹر میں بھی اچھی لگے گی تو چلیے ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں نو نو فندے کے ملٹیپل سے میں نے فندے ڈالے ہیں لاسٹ میں ایک فندہ ڈیزائن کو بیلنس کرنے کے لیے ہے تو میں دو ڈیزائن بناؤں گی دو فندے ایج سٹچ کے لیے ہیں تو فندہ سلیپ کریں گے ایک فندہ الٹا بنیں گے فندہ پیچھے کر کے اب دیکھیں ان دو فندوں کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے پیچھے کے فندے کو ہم پہلے بنیں گے آگے کے فندے کو ہم بعد میں بنیں گے ایک سٹرہ سے پھر دو فندوں کو اور بھی ٹویسٹ کریں گے پیچھے کے فندے کو بیک لوپ سے پہلے بنیں گے اور آگے کے فندے کو بعد میں بنیں گے تو چار فندے ہم نے ٹویسٹ کیا ہے پھر تین فندے ہم سیدھے بن لیں گے تو یہ ہمارے ٹوٹل سیون فندے بیچ کے ہو گئے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ پھر بعد میں اور اُلٹا تو یہ ہمارے ٹوٹل نائن فندے ہو گے دو دو چار دو چھے دو آٹھ اور ایک نو تو یہ ہماری نو فندے کی ڈیزائن ہے تو نو فندے کی ڈیزائن میں ہمارے نو فندے ہو گئے اب اگلے نو فندے پھر سے بنائیں گے ایک اُلٹا پھر دو فندے ہم ٹویسٹ کریں گے پیچھے کے فندہ پہلے آگے کا فندہ بعد میں تو یہ دونوں فندے ہم نے ٹویسٹ کر لیے پھر سے پیچھے کا فندہ پہلے آگے کا فندہ بعد میں تو چار فندے ہمیں شروع کے چار فندے میں پہلے ٹویسٹ کرنا ہے فسٹ رو میں پھر تین فندے میں سیدھے بننے ہیں ایک دو اور ایک تین تین فندے سیدھے پھر ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ ایج اسٹویچ کا فندہ ہم سیدھا بن لیں گے تو یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی سکنڈ رو ہمیں جیسے فندے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے بن لینے ہیں فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ سیدھا ایک فندہ سیدھا سیون فندے اُلٹے سیون فندے اُلٹے پھر دو فندے سیدھے پھر سے سیون فندے اُلٹے سیون فندے اُلٹے ایک فندہ سیدھا ایک ایج اسٹویچ کا فندہ تو اس طرح سے ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ دو سلائیاں ہو چکی ہیں ایک سلائی اُلٹی اور ایک سلائی سیدھی اور ایک سلائی اُلٹی اب تھارڈ رو پہ ہمیں تو دیکھئے تیسری سلائی ہم کیسے بنائیں گے فندہ سلک کریں گے ایک فندہ اُلٹا بنیں گے اب ہمیں فرسٹ فندہ سیدھا بن لینا ہے ڈیزائن کا پھر اب ان دو فندوں کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے پیچھے کے فندے کو ہم پہلے بیک لوب سے سیدھا بن لیں گے پیچھے کی طرف سے یا پہلے گھما لیں یا پھر پیچھے سے ہی بن لیں اب پہلے فندے کو بینا بننے سلائی پر اس طرح سے اُتار لیں گے فرسٹ رو میں تو ہم بن لیں گے لیکن تھرڈ رو میں ہمیں بننا نہیں ہے اُتار لینا ہے ٹویسٹ کی ہوئے فندے کو پیچھے کے فندے تو ہم بن لیں گے آگے کے فندے کو ہم ٹویسٹ بننے کے بجائے ہم اس کو سلائی پی اس طرح سے چڑھا لیں گے اور دو فندے سیدھے اب پیٹرن سیم ریپیٹ کریں گے پہلا فندہ سیدھا بن لیں گے پھر دو فندوں کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے پیچھے کے فندے کو ہم بیک لوب سے یا پھر اسے ٹویسٹ کر کے پیچھے کے فندے کو پہلے بن لیں گے اور پہلے فندے کو اتار لیں گے پھر سیم یہی کریں گے پیچھے کے فندے کو ہم ٹویسٹ کر کے بن لیں گے اور آگے کے فندے کو سلائی پہ اتار لیں گے اب دو فندہ سیدھا تو یہ ہماری تھرڈ رو ہے اور یہ ایک الٹا اور ایک اجسٹیچ کا سیدھا فندہ تو یہ ہماری تیسری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم رو فورت پہ ہیں اب چوتھی سلا ہی ہمیں اُلٹے پہ اُلٹا اور سیدھے پہ سیدھا بنا لینا ہے جو جیسے دیکھ رہا ہے سی طرح سے بنا لینا ہے تو فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ سیدھا سات فندے اُلٹے ون ٹو ٹری فور تھوڑا سا دھیان سے بنا لینا ہے کیونکہ ایک فندہ ہم نے بنا بنا اُتارا ہے تو سات فندے سی اُلٹے اور دو فندہ سیدھا پہ سات فندے اُلٹے بنا ہی کرتے ٹائم تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ جو فندہ بنا بنا اُتارا ہے تو وہ تھوڑا سا چپک رہا ہے تو اس طرح سے ہم چار سلائیاں ہماری بن کے تیار ہوگا چکی ہیں اب روپ اپتے ہیں ہم آگے ہیں تو فندہ سلپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری چار سلائیاں ہو چکی ہے اب اگلی چار سلائیاں میں بھی ہمارے فندے ٹویسٹ ہونے ہیں تو فندہ سلپ کریں گے اور ایک فندہ اُلٹا اب دیکھیں ہمارے اب دو فندے سیدھے ہو چکی ہیں پہلے ایک فندہ تھا اب دو فندے اب ادھر کا فندہ ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے پیچھے کے فندے کو ہم بون لیں گے آگے کے فندے کو بینا بنے ہم اُتار لیں گے سلائی پر تو فرسٹ فندے کو ہاں سیکنڈ فندے کو ہم نے سیدھا بن لیا اور پہلے فندے کو ہم اس طرح سے بینا بنے سلائی پر اُتار لیا پھر یہی ہم نے دوسرے دو فندے میں ریپیٹ کرنا ہے پیچھے کے فندے کو ہم بن لیں گے سیدھا اور آگے کے فندے کو سلائی پر اس طرح سے اُتار لیں گے یہ ہم اس طرح سے اُتار لیں گے ابھی ہم نے ایک فندہ سیدھا بننا ہے سات فندے ہمارے ہو گئے اب دو فندے اُلٹے پھر ہمیں ریپیٹ کرنا ہے اسی کو دو فندہ سیدھا اب دو فندے میں ٹویسٹ کرنے ہے پیچھے کا فندہ ہم آگے لا کے پہلے بن لیں گے سیدھا اور آگے کے فندے کو اس طرح سے اُتار لیں گے سلائی پر پھر سے ریپیٹ کریں گے دو فندے کو ٹویسٹ کریں گے پیچھے کے فندے کو پہلے بن لیں گے آگے کے فندے کو سلائے پہ اتار لیں گے ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا پھر ایک فندہ ایج سٹیج کا فندہ سیدھا تو اس طرح سے یہ ہماری رو فکت ہو گئی رو سکس ہماری اُلٹے پہ اُلٹا اور سیدھے پہ سیدھا جو جیسے دکھائی دی رہا ہے ویسے بنانا ہے تو فندہ سلپ کریں گے ایک فندہ سیدھا اور سات فندے اُلٹے تھوڑا سا سلائے کو دھیان سے بننا ہے کیونکہ یہ جو فندہ بینہ بنے اُتارا ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے جو سات فندے اُلٹے پھر دو فندہ سیدھا پھر سات فندے اُلٹے اور دو فندے پھر ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹے تو اس طرح سے یہ ہماری چھے سلائیاں ہو گئی ہے اب ہم رو سیمنت پہ ہیں اب پھر سے ہمیں فندوں کو ٹویسٹ کرنا ہے اور یہ اگلی دو سلائیاں ہماری لاسٹ ہو جائے گی اس پیٹن کی آٹ سلائیوں کی ڈیزائن آئی ہے تو یہ جو اس طرح سے فندے ٹویسٹ ہو رہے ہیں تھوڑا سا لائٹ کی وجہ سے زیادہ کلیر نہیں ہو پا رہا ہے دکھنے میں تو فندہ سلپ کریں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر اب دیکھیں ایک دو اور تین تین فندے سیدھے ہو گئے اب یہ دو نو فندے ہمارے ٹویسٹ ہو رہے ہیں تو پیچھے کا فندہ آگے آئے گا relentless پیچھے کا فندہ ہم پہلے ٹویسٹ کر کے پہلے بن لیں گے سیدھا اور آگے کی فندے کو سلائی پر اُطار لیں گے تو اس طرح سے ہم نے سارے فندے ٹویسٹ کر لی ہے دو فندہ اُلٹا اب پھر سے ہم تین فندے سیدھے اور دو فندے کو ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے پیچھے کے فندے کو ہم آگے لاکے پہلے بن لیں گے سیدھا اور آگے کے پندے کو ہم سلائے پہ اتار لیں گے بھی نہ بنیں پھر سے ہمیں اس سیم ریپیٹ کرنا ہے اب اس طرح سے ہمارے سارے پندے ٹویسٹ ہو کے ٹویسٹ ہو چکے ہیں تو ایک اُلٹا اور ایک سیدھا یہ ہماری سیمیں ترو کمپٹیٹ ہو گئی آٹھ میں سلائے ہماری اُلٹا اور سیدھے پہ سیدھا بنتے ہوئے ختم کرنی ہے جو جیسے دکھائی دے رہا ہے ویسے بنیں گے ہمیں پندہ سلپ کریں گے دو پندے ایک سوری ایک پندہ ہمیں سیدھا اور سات پندے ہمیں اُلٹے سات پندے اُلٹے پھر دو پندہ سیدھا سات پندے اُلٹے دھیان سے بنیں گے تو اس طرح سے ہمارا اُلٹے سلپ کریں گے سلائے کمپلیٹ ہونے سے کے بعد ہمارا پورا پیٹن کمپلیٹ ہوگی آٹھ سلائیوں کا سات پندے اُلٹے ایک پندہ سیدھا اور ایک پندہ اُلٹا دو یہ ہماری آٹھ سلائیوں کا پیٹن کپلیٹ ہو چکا ہے اور انہی آٹھ سلائیوں کو میں بار بار ریپیٹ کرنا ہے تو یہ ہماری اس طرح سے ڈیزائن ہماری شیپ آتی رہ گی جب ہم آگے بڑھائیں گے تو یہ ڈیزائن ہماری کچھ اس طرح سے دکھائے دے گی جب ہم زیادہ سی بنائیں گے تو چلیے پھر سے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پندہ سلیپ کریں گے ایک پندہ اُلٹا اور پھر سے ہماری شیپ آتی رہ گی ہم دونوں پندے بنائیں گے پہلا پندہ بھی بنائیں گے ٹویسٹ کرتے ہوئے پیچھے کا پہلے بنائیں گے آگے کا بعد میں بنائیں گے پیچھے کا پندہ پہلے بنائیں گے تو اس طرح سے چار پندوں کو ٹویسٹ کر کے بیک لوپ سے پیچھے کے پندے کو پہلے بنائیں گے گھوم آتے ہوئے اور آگے کے پندے کے بعد میں تو اس طرح سے ٹویسٹ کر لیا باقی تین پندے سیدھے دو پندہ اُلٹا پھر سے سیم ریپیٹ کریں گے دو پندے کو ٹویسٹ کرنا ہے پھر سے دو پندوں کو ٹویسٹ کرنا ہے تو ان چار پندوں کو ٹویسٹ کر کے آپ پیچھے کے پندے کو پہلے بنائیں گے آگے کے پندے کو بعد میں بنائیں گے پہلے سلاہی میں ہم بن لیں گے چاروں پندوں کو اگلی تھرڈ رو فورت رو ساری تھرڈ رو فیفت رو اور سیمینت رو میں پندے کو بینہ بنے سلاہی پہ اتار لیں گے تو یہ اس طرح سے ہمارا پیٹن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اسی کو بار بار بنائیں گے تو یہ ڈیزائن ہماری کچھ اس طرح سے دکھائے دے گی اس طرح سے یہ ہماری ڈیزائن بن کے تیار ہوگی بہت ہی پیاری سی ڈیزائن ہے تھوڑا سا لائٹ اور کلر کی وجہ سے بہت زیادہ کلیارٹی نہیں آ رہی ہے مگر ڈیزائن بہت ہی خوبصورت سی ہے بہت ہی پیاری آپ اسے کسی بھی طرح کے پروجیٹ پر بنا سکتے ہیں یہی لیڈیز پروجیٹ پر بنا سکتے ہیں ساتھ میں جوین جینڈ سویٹر میں بھی بہت اچھی لگے گی جینڈ سویٹر کے لیے تو بہت اچھی ڈیزائن ہے فرینڈ سب مجھے اجازت دیجئے نیسٹ ویڈیو میں میں پھر کسی نئی ڈیزائن کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گی آپ لوگوں کا شکریہ شکریہ بہت موسیقی